پیٹ رہی ہے اور بچہ روے جا رہا ہے روے جا رہا ہے مہہ اپنے بچے کو مار رہی ہے پیٹ رہی ہے اور بچہ روے جا رہا ہے چلایا جا رہا ہے کچھ دیر بعد مہہ اپنے بچے کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا بچہ گھر سے نکال دیا ب lobbying اللهم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عشر علی صدری و عسلی امری وی علی لگترم رب جنہ علمالہم رب جنہ علمالہم اللہمہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک گلی میں ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے پیٹ رہی ہے اور بچہ روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے پیٹ رہی ہے اور بچہ روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے چلائے جا رہا ہے کچھ دیر بعد ماں اپنے بچے کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا بچہ گھر سے نکلا تھوڑی دیر گیا تو دیکھا کہ میرے لیے سب دروازہ بند ہے کچھ سوچ سمجھ کر پھر واپس لوٹا اپنی ماں کی گھر دیکھا میری ماں میرا دروازہ اب بھی بند کر چکی ہے اب میں گھر میں کیسے جاؤں دروازہ بند ہے کچھ دیر بعد بیٹھ کر پھر اپنا گالر چوکٹ پر رکھ کر سو گیا کچھ دیر بعد ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرا بچہ اپنا گال چوکٹ پر رکھ کر سو گیا ہے ماں کی ممتاک میں جوس آیا اور اپنے بچے کو پکڑ کر چومنے چاٹنے لگی ماں کی محبت جوس آئی ماں نے اپنے بچے کو پکڑ کر چومنے چاٹنے لگی اور کہہ رہی ہے کہ میرے بچے میں تم کو کہہ رہی تھی کہ میرے کو مت پریشان کر مجھے مس ستائے کر میرا بات مانا کر تم کیوں نہیں بات مانتے ماں نے اپنے بچے کو ماں کر دیا بھلا سوچو میرا رب میرا رب کتنا ماں کرنے والا ہے گفور الرحیم ہے میرا رب اگر کوئی بندہ جب گناہ کر کے پھر میرے رب کے پاس آتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے اے میرے رب مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے یہ گونا گیا میں نے فلا گناہ گیا آپ مجھے ماں کر دے کیونکہ تو ہی تو ماں کرنے والا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا بھی گناہ کر کر میرے پاس آئے اور مجھ سے گڑ گڑا آئے روئے مجھ سے ماں پھی مانگیں مجھ سے توبہ کرے میں اس کے جتنے سارے گناہ ہیں ماں کر دوں گا بلکہ الٹا ہی اس گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا میرا رب سے سوال کرنے والا کون ہے میرا رب کہتا ہے میری مرجی میں ہی آسمانوں کا مالک ہوں میں ہی جمینوں کا مالک ہوں میں ہی سارے جہانوں کا مالک ہوں میں آپ لوگوں سے یہ ریکوش کر رہا ہوں آپ سے جتنا بڑا گناہ ہو جو بھی گناہ ہو لیکن اللہ کے چوکھٹ پہ آکے ایک دفعہ اپنے دل کی بات اللہ سے کہو یا اللہ مجھے یہ گناہ ہو گیا مجھے ماں کر دے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بھلاو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اور کون معاف کرنے والا ہے السلام